الحمد باللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آن لین طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں غدی آسابی گرم تر مزاج کی عجویات کو تو اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاوپک ہے غدی آسابی روغن یعنی گرم تر مزاج کا روغن یا تیر تو اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو کہاں کہاں پر اسے مال کروائے جاتا ہے کون سے اس کے فوائد ہیں تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اور آپ میری ویڈیو سے مصفید ہوتے رہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس کے اجزاء کا جائزہ لیتے ہیں اس میں جو چیزیں وہ آپ لوٹ کر لیں اس کے بعد پھر ترقیب تیاری ہے اور پھر اس کے استعمال کا طریقہ ہے اس میں خوشک کافور ہے دو طولہ ست پودینہ یہ ایک طولہ ہے روغن بیدہ انجیل یہ ایک پاؤ ہے روغن تارپیل یہ پانچ طولہ ہے تو ترقیب تیاری ان کی کیا ہے پہلے آپ نے کافور اور ست پودینہ کو روغن تارپین کے اندر آپ نے اس کو حل کر دینا ہے پھر اس مرقب کو روغن بیدہ انجیل میں ملا دیں تو یہ آپ کا روغن غدی آسا بھی تیار ہو جائے گا تو طریقہ استعمال کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے لگانا ہے اس کو تو وہاں پر لگا کے اس کو آپ نے ہلکی طرح سے اس کی مالش کر دی ہے یہ غدی آسا بھی گرم تر مزاج کا نسکہ ہے مشینی تحریک پیدا کرتا ہے صداوی خارش کے لیے بہترین ہے فالش اور دردوں کے لیے بہترین ہے کسی عضو کا کمزور ہونا اس کے لیے بہترین ہے کان کا جو درد ہے اس کے لیے بہترین ہے اس کے لیے یہ کہ آپ کان کے اندر آپ ایک ایک کترہ اس کے اندر کان کے اندر ڈالیں یا کان کے باہر والی سائٹ پر جو ہے نا اس کو آپ نے مالش کرنی ہے اسی طرح کان کے درد کے لیے بہترین ہے کان کے درد کے لیے آپ کسی کارٹن پر آپ یہ تیل کو لگا کے اور جہاں درد ہے وہاں پر اس کو کارٹن کو آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد پیٹ کے درد کے لیے بہترین ہے تو پیٹ کے درد کے لیے آپ نے جو ہے وہ پیٹ پر مالش کرنی ہے اس سے انشاءاللہ پیٹ کا درد بھی دور ہو جائے گا یا پھر بعض اوقات پیٹ پر اپھارا بن جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو مالش کریں یا ویسے بھی آنتوں پر سودش ہو جاتی ہے ناف جو ہے وہ ٹل جاتی ہے ناف کے نیچے جو ہے وہ درد ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ تیل جو ہے وہ بہترین تیل ہے اس کے علاوہ جو سوداوی ازلاتی آسابی تحرین کے اندر کہیں پر بھی جوڑوں میں درد وغیرہ ہو جاتا ہے پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین تیل ہے تو اس کو آپ بنا کے اپنے مطب میں رکھیں اس کو استعمال کروائیں اپنی دعا کے اندر خصوصی طور پر اس بندہ ناچیز کو یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹیڈیو میں تب تک رہے جات اللہ حافظ